ہوگی ایک انہوں نے کہا کہ کوئسن کیا تھا کہ کیا نشے میں طلاق ہو جاتی ہے تو دیکھیں ہمارے فقہ حنیفے کے مطابق بالکل نشے میں طلاق ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہوش میں ہی نہیں ہے وہ ہوش میں اگرچہ نہیں ہے لیکن کیوں نہیں ہے وہ اپنے ایک قصور کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک حرام اور گناہ کبیرہ کرتے ہوئے عالم ہوش سے بیگانہ ہوا ہے تو اس شخص کو ریایت کیوں دی جائے اگر ہم آپ سے کوئسن کریں کہ وہ اسی حالت نشے میں اگر آپ کے بھائی کو قتل کر دے تو پھر کیا آپ اسے پکڑیں گے یا یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے جی یہ تو حالت نشے میں تھا بچارہ عالم ہوش میں نہیں تھا بلکہ ہم کہیں گے اس کو دہری سزا دو اس لیے کہ ایک تو اس نے نشا کیا یا گناہ اور پھر قتل بھی کیا تو معلوم یہ ہوا کہ حالت نشا ایسی مطلب صورتحال نہیں ہے کہ جس میں وہ شخص کو ریایت ملے بلکہ اس کو تو سزا کا مستحق ہے اس کے ساتھ تو سختی ہونی چاہیے اس لیے ہمارے فقہ احناف نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی نے از خود نشا نہیں کیا بلکہ دھوکے سے کسی نے جیسے مثال کے طور پر کوئی نشے کی چیز کھلا پلا دی اور اب وہ عالم ہوش سے بیگانہ ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دے گا واقع نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے اور اب ہم اصل مسئلے کی طرف آئیں گے کہ جب تک انسان کی عقل سلامت نہ ہو تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے کوئی دوائی بعض اوقات کھا لیتے ہیں اس قسم کی لیکن جیسے سلیپنگ پیلز وغیرہ ڈاکٹر نے لکھر دی ہوتی ہے اور اس سے ذہن ماؤف سا ہوا اور غرودگی ہے اور پتہ نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں اور اس میں وہ طلاق دے دی یہ بھی نہیں مانی جائے گی لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کو ایک گلی کھانی ہے اور اس نے کھالی تین تو اب وہ قصوروار ہے اب اب طلاق مانی جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی مطلب ایسی چیز استعمال کر لی جس کے استعمال کے نتائج اس کو نہیں معلوم تھے اور اس کی وجہ سے عقل معاف ہو گئی ہے اگرچہ وہ دوائے کے طور پر نہ ہو لیکن عقل معاف ہو گئی ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہے تو اس میں بھی اس کو ریایت مل سکتی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ جہاں انسان جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی عقل کو زائل کر لیتا ہے وہاں اس کے لئے کوئی ریایت کا پہلو نہیں ہے بلکہ اس کو زجرن سزا ان اس کے طلاق کو مانا جائے گا اور بھی اس کے نکاح سے نکلے گی